بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں شہین بٹ آج پروگرام ساڑھا پنجاب لکے تاڑی خدمت سے حاضر ہوئے ہیں ہر بدھی رات تس ویدی خبران پاس پروگرام لکے حاضر ہونے ہیں جس تاڑنا سی قلبت کرنے ہیں گف شفر لگانے ہیں تاڑنا فون کلا لینے ہیں تاڑی بھی سننے دے اپری سننے ہیں پروگرام جناب ساڑھا ساڑھا تاڑھا سب دا پنجاب لکے اسی جناب آنے ہیں اس پروگرام لکے ہر پروگرام ساڑھا یاد کرنے ہیں جناب اسی بدری رات دس وید بعد اسی پنجابی دیار منانے ہیں پنجابی زبان بولانا دن منانے ہیں ہر دفعہ یاد کرنے ہیں کہ جناب اساڑی ماں بولی تاڑی پلائی جا رہی ہے انہوں سی یاد رکھنا ہے تا جنہی بھی گلبت کرنی ہے ہلکے پھلکے انداز ویچ او سی جناب اپنی یہ زبان چا کرنی ہے تا اصل مقصد اپنے زبان اپنے کلچر اپنی یہ زبان جلی پولی جار دیا آستہ آستہ انداز رکھنا ہے ارتگال بات کرنا تا آج ساڑا موضوع جناب اس دا ہی ہے جناب اسی میں ہر دفعہ کہنا جی اسی گللہ کرنے ہیں تاڑن دال ٹھیک ہے جی اور آج اسی جناب ساڑا موضوع وہ بھی گللہ ہیں اچھا ہوں گللہ ہیں گللہ ہیں گللہ میں آکے کہنا جی ہلکی پھلکی ہے آسان جی گل بد کرنے ہیں اپنی زبان جی گل کرنے ہیں یہ تک سمپل جی گل ہوگی نا لیکن گللہ یہ بات کسی بڑی بڑی اچھیاں بریان چنگیاں پیڑھیاں گللہ کر جانے ہیں بعض گللہ جناب دوسرے نصیت دینی ہیں انداز فائدہ دینی ہیں انداز کوئی پلاو انداز با ہے بعض گللہ بیچ ایسے سے لفظ استعمال ہوئے انداز کے بندے لکھیں انداز تانے بدن اگلہ گیندی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہندے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہندے لیکن اپنی زبان دے کنٹرول نہیں دا مصال آئیتے دو ہر سالے مجھوڈا دور بیچے دو بلاوہ ٹکرین ہیں ایک مودید ایک جناب ٹرمپ انہیں اے لوگوں نے جنی اے جنی گللہ کر دیں ایسے گللہ کر دیں کہ جناب سالے سالے سکھ سکون جلاغ اڑا دیں کہ آج جو کشمید بیچ ہو رہے ہیں انداز یہ اہی احیرکتان دیوید کر کے ہو رہے ہیں جو مو چاندہ جو دنچکاندہ کائپ کر دے کے دن دن خیصہ پروگرم کیونکہ سیاسی میں اندازی گللہ کرنے ہیں صدی صدیت آسان دیا آج جناب پر دونوں میں مانا کجھڑے میشہ میرے دو استاد میں دو سینیت دو سیانے بیانے آج جناب سی اپنی سینے پچھے جناب ایک گللہ سی کیڑیاں گللہ اچھی ہون دیاں کنی بیانے گللہ سیانے دیاں دیاں کیڑیاں گللہ نیاڈیاں دیاں دیاں تی کنی بیانے گللہ میرے بر کے سادد یا سمپل جبنہ دیاں 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 آج جسی ناب گللہ بابر پوچھا گے جناب تے میرے ساتھی ننابر میں تحرک دیاں دو آج دا میرے استاد محطم سینئر استاد جناب مششدotte جناب احمد اضامی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سار بہت شکریہ بہت شکریہ مرشا پہلے دس کو ایک گلنا بتا جیدی کارنے ایسی مرشد ہے اس پہلے تھوڑ کو لیکی سوال پچھا مرشو جی دلکور بچھو بس نی تو سی ہر بیلی پروگرام دیویشی کہ اساڑے چھوٹے مرشد ہے بڈے مرشد ہے اللہ نے برابر پیدا کیتا تو سی چھوٹے بڈے ب نہیں اللہ نے پیدا کیتا بچھو ایک باد چو آیا وہ اوہ صافی کا مطلب ہے ملد صاحب نہ کھانا ملد صاحب نہ کھانا میرا حقیح لیمارا نال دا کئی تنلک نہیں ہے میرے حقیح لیمارا نال دا کئی تنلک نہیں ہے مذقوی کھو ایسر چھوٹا بہتا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے بوزرگی سفر اب دی ہے لیکن بوزرگی دا انسان جنو اے اے دنال گالکار نہ آتے اے دنال امار دا کئی تنلک نہیں ہوا اے رب باکستان ہو چاوئے دا بچمان چی بخشن دا بی میں قامتا کہا کلا نا ہجی، ر colony سب میرے بڑے پراہ بسم اللہ بڑے پر ہی نہیں مرشد بسم اللہ لوگریز میں ایکٹ کر جمعہ ہوسکے سیند آمی صاحب رکھا میں نے چھوٹے پر آنے بھی نام ناسل رگناہ میں اپنی سوچ ہے میں یہ گلت ہونے نہیں کرنا میں سوچ نہیں گل نہیں میں نے سمپلی حقیقت میں سمجھ دا کہ ریزی صاحب بڑے مشد ہے وہ دی بجائے کہ ریزی صاحب نے خصوصیات جڑی ہے اللہ تعالی نے دیتی ہوئی ہے دونوں سید و جناب اچھا نہیں سیدات ایک اپنے جگہتے ہیں وہ ایک گل ہے مصلا میں دیکھتا کہ اپنے ریزی صاحب نے درمیان خوب بھی ہوتی امام باہ بہت اچھے شاعر ہے بہت اچھے گائک ہے بہت اچھے ندر کلام ہے اور اپنے گفت گودے بیچے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہے ندی جی شاعری ہے او دھا ایک اپنا انداز ہے اور تسیز گلد گواہ بھی جائے کہ ندی گائکی در ایک اپنا انداز ہے مصلا مذہبی شاعری جیدی ہے او بھی ایک انداز اپنا انداز ہے اپنا مقام رکھتے ہیں لہذا میں ایسے انداز میں کتنے فیٹ نہیں انداز لہذا میں اچاندہ ہے کہ تسیز میں نے تفصیل میں بتاؤ چھوٹا منداز ہے ایک ایک میارزگار دیا جڑا وڈا اپنے اپنے وڈا سمجھے لگتا ہے نا اون دے تو چھوٹا منداز ہے میں انہوں نے اچھے تو اندنو اسلامی مرشد 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 دیکھو نکتہ نظر ہوئی داسنام ہے کہ جیسا نے فکر فرمایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جناب تاڑے جب کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑھا نہیں کوئی کالا نہیں کوئی کورا نہیں کوئی عربی نہیں کوئی عجبہ نہیں بڑھا ہوئے جہاں تکوی جے بڑھا ہوئے تاڑے قبیلے یا تاڑی نشانیاں یا تاڑے نام جرین وہ تاڑے شناختن بے سکھنے تاڑے شناختن بے سکھنے میرا میں چھوٹا boughtha کیا لیکن ہے مصالبع طالرح رتب ہے کہ امیری عنا نہیں اسے دونوں سے کابل احترام ہوں میں محفرم سیدوں میرے ستاادنوں کو سکھنا ہے میرے سے دونوں برابر ہوں لیکن اسے اکھنے شناخت واسے اور میں کہا بانید مرشد ڈتا اسے دونے وہوانا شروع کردے ہوئے تو میں نے خودتا در سے کہا خودتا کر بنائے گھانا گھانا کہا ساڑا پروگرم نے کہا کہیں وہاں بارے کمیلے اور رتبے بنا دیا گیا ہے تُسری رزوی و نظامین ہیں توانو سیکیے دونہ سباظ این پاین اینجی کالا جناب تسری میرے سوالا جواب دے گللہ انٹال ہونا ایک گللہ نو بیچے گل لا گواب میری نہیں میں نے ایسی سوال کی سوال کیتا تسری گللوں گلل کو مہندی کوشش کیتا نہیں گلل کمائے نہیں سی میں رہا تھا ہرے ٹاپک تیرا اسے پاس سے لیا آل لگا اچہ جب بسم علا جی کہ گلہ نکل ہی ہے وہ دو بندہ انہاں گلہ دے بیچی کئی دفعہ تیش بھی کھائی جنہاں گھسہ بھی آئی جنہاں اور کئی دفعہ انہوں نے لگ دا کہ شاید میں گلہ غلط کرتی ہے میں بڑھ سا بزارشی کرا گلہ دیگی ہے نا بسیکلی پنجابی دے بیچی زبان دی موسیقی ہے زبان دی موسیقی ہے زبان جس اندازنا تھوڑے ریدم نال بول دی ہے ایک آواز دی سورت میں تھڑک کرنا زکا موسیقی ہے اور میں کہہ رہا ہے تنسے دیکھو نا جنہی زبان سالے اللہ نے عجیب بڑھایا سالسلہ ایسا نرم چیز ہے جن زبان کہا جانا ہے کہ یہ لچک بہت زیادہ ہے اور یہ نکلیا ہے لفظ سے نکل دا ہے یہ سوڑے ساؤنڈ باک تو نکل دا ہے لفظ سے کردم دے سورہ نکل دا ہے زبان اس میں تیہ کر دی ہے کہ ایک اس سے تیزی چھ نکل دا ہے آہستہ نکل دا ہے کس انگل سے نکل دا ہے یا اس انداز دا لفظ بڑھا کر کرنا ہے کہ دوسرے دل سے جا کے نہ لگے لہٰذا میں سمجھ دوں ہمیشہ گلہ جڑیہ انسان دی ہوتی ہے وہ زبان چھو نکل دیا ہے اور زبان جڑی ہے اور تھوڑے زباق دی دل دی موسیقی دا ایسا آرگومنٹ ہے باکی مرشد ہے سوڑے کرنے دے اور تھوڑے کون جڑی گل پہنچ دی ہے وہ موسیقی دی سورہ دیوچ پہنچ دی ہے مثلا توسی کسی جگہ تے مرسیہ سون رہے ہیں کائکی سون رہے ہیں کانا سون رہے ہیں وہ اسوا سے اچھی لگ دی ہے کہ اسٹو نکلے ہوئی ہر چیز جڑی ہے موسیقی دی ہے توسی جسرہ میں آپ نے شروع کی تا اسٹو نکلے ہوئی کہاو نے گلالہ کی تا یہ میں اسٹو جان کہ کی تا چیز جان کر ٹھیک ہے پہنچ دا لگ ہے کہ گلالہ دی چو گلال کے ایسے نکل دی ہے اس باثتے اسٹو نکلے ہیں ہر گلالے کی تیار جی گلالوں دی ہے وہ اسٹو گلالوں دی ہے اچھا یہ گلالہ ہے یہ بڑی عجیب کال ہے گلالا بہت سے لفظات مرکب بھی ہے بہت سے لفظات چیز بھی ہے اور انسان اس گللہ دے میں چاہتا ہے توکھا بھی کھانا ہے اس گللے دے میں چاہتا ہے انہوں نے تکلیف بھی دیا ہے درد بھی بھی دیا ہے اور کئی دفعہ وہ کہتا ہے کہ دل دیا گللہ کریے اور کئی دفعہ ہوندہ ہے کہ دکھ دیا گللہ ہوندھی ہے وہ اپنی کیفیت جڑی اس گللہ دے نتیجے دیجے تیب آجاندی ہے جسم دے اندر جڑی حیثیت بن جاتی ہے مسئلہ گللہ دی بجانا ہے مسئلہ جیسا سوش ہے دسیہ سیاں انٹروں دے میں چکاہ رکیتی ہے کہ بہت سے گللہ ہوندھی ہے جڑی یہاں تیر وانگو جا کے لگ دی وہ جڑے تیر انسانی جسمتے لگ دیا آہستہ 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 وہ ایک قسمتا زخیرہ بن دے جا دیا ہے وہ پھر بندہ کہتا ہے دکھ دیا گللہ کر دیا اچھا پھر وہ وہ چھوڑا دکھ درد یہ ساری چیزہ جیدی ہے اس سے زمرے دے میں چاہتی ہے بندے نے پھر یاد آن دیا گللہ گزریاں انگللہ اور جیدی ہیں موجودہ گللہ مائنی مکن نوکھا درد وہ چھوڑے دا حال ایک درد ہے کیفیت ہے ساری ساری اور اس کیفیت دے میں چیزاں پھر سہارا بن دیا چیزاں لہٰذا ذکر ہوندہ رب تا ذکر ہوندہ ربہ حائو ربہ لہذا زبان اپنی جگہ دیتے ہیں اور گالے جڑیے کرنے ہیں ہاں ایک اور گالہ گالہ دا مل پانا اکثر اسی معاولیتاً مول دیا گیا اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نے جڑی زبان سے ایک دفعہ گل گئی اور جو سے مل پانتے ہوگا مل پانا مطلب ہے کہ جکلے ہوئی زبان دیتے ہیں کنڈا گا میں رہا ہے میں پنجابی دے والےے آگا گا ساڑے ہاں کلچر دویج پنجابی کلچر دویج اکثر دیکھیں ہو جگا کہ لڑکی اور لڑکے دا رشتہ دیتے ہیں وہ در کوئی لخت پڑتا نہیں ہیں کوئی گال بات پہندہ ہے سیلا دو بڑے جڑے ہیں کار دے فیملی دیتے لڑکی والوں اور لوڑکے والوں وہ اپنی زبان دے دیتے ہیں میرا ہو گیا کولی تھوڑی ہوگی تو لہذا او دے اٹھے ایک گال جڑی ہے پکی ہو جاندی ہے لائے بول ہو جاندی ہے کئی صدیان تو عرب بچ بھی تے اس طلابہ سب کونٹرنٹس بھی ترڈیشن یا ہی سی لکھتے کارو بارچ یا لہن دیندے بچے لہن دروائی نہیں سی اندھا زبان دیکل کل کل ہی سی بھی گال مو نکل گئی ہے دیگرے لہن دیکل ریگ رہے ہیں لہن دیکھتے ہیں لبصور پر اہم سی داستا بھی داستا بھی دیکھنی ہے بچے زبان ہوگی بس کرتی ہے زباز جی سے سلسل دیوئی ہی تیکینے کہ زباز نہیں کرنے کہ تھیوں پھٹرانے صدیوئے سے زباز نہیں کرنے اور جو مو چکئی ہے اسی شورت پیرا دینے اگر لہن درگل کرتی ہے ایک درکل گل خلال کرتی ہے اڹا رہا کنی ہے اور چوت میرا خدا ہی سب روشنی موشت پاگ گیا مائنڈ شئید نہیں گالی ہے گئی دیکھو ساچیاں چوٹ جیڈا انسان اندر اندر اندار ٹھیک ہے نا اور انسان بڑا چلاک پردار ہے کہ دیکھتا کتھ ساچی بول ہے کتھ میں چوٹ بول ہے اور پھر اس دنو کی کیفیت اندی ہے میرا خواہد سید مرشد زیادہ روشنی زیادہ اچھی پان گئے اور باقی جگہ گلیگ گالیاں مجھے بڑھ صاحب اے مجلستان تھا انہوں نے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک اقرار ہے ایک تھاڑے سامنے تسیر چیز دا اقرار کر لینا کہ آج تو باد ہے چیز میری ہے یا آج تو باد ہے تیری ہے اے اس گال دلتے پھر پیرا دینا مسئلہ میں تو نے کھول دیا سانچوں نے اپنی ذاتی جگہ دیا تھا میرے والد صاحب نے زمین خریدی اور میرے والد اور جنہوں نے زمین دا مالک سی او دو میں ایک جگہ دے بیٹھے چاہ پینے سی میرے پیون نے کہا جی میں تری زمین خریدی ہوں نے کہا جی نہیں دی یہ کتا ہو گئے ڈال ٹھیک ہے دو بابیاں نے بیٹھے کہتا کہ چالے ہوں نے جنہوں نے جنہوں نے بیچنی سے زمین او دے بچیانوں نے جنہوں نے پتا لگیا انہوں نے پیونوں نے کہا پا پا تو کی کیتا ہے ایڈی میں کی زمین تو سستی ویشتی تیلو پتا ہی نہیں کہہ دیتا ہے وہ کہہ دیتا ہے وہ کہہ دا جو مرضی ہو جائے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اے زمین انہیں دی ہی بھی کہیں گی میں اکال کی تھی ہوں اور اچھا میرے باپ نے کہا یہ زمین انہیں دی ہی میں خرید دی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے تیہ ہو گئی ہے پہ لہذا او زمین اس سے بنیاد جتے خرید دی گی آج جو اس میرے ساڑھے ملے دے لوگ جوڑے ہیں آج جو دو بڑیاں نو یاد کر دے ہیں کہ یار کیا لوگ سی اس وقت میں بھی اپنا واقعہ دے دو بڑیاں چھوڑا جا ہاں جی جی ایسے سلسلتے ہیں تو سیتے خوڑے بے کے فیصلہ کر لیا کہ زبان ہوئی تو تیا ہوئی تو جناب وہ پوری کیتے ہیں میں اتفاق نہ مطلب کہہ لو امرے دے گیا تھے ایک ڈیل ہاتے چال رہی سے کوئی کوئی بزنر کار ہو باری تو اتفاقنوں بندہ بھی اتھی آ گیا تو امرے تے موکرے ہیں تو ایسے سلسلتے ہیں تو یارتھ میں بسا ہے آرم چھایا ان تذکر رہی ہے تو بیلوکیا ہے انہیں بھی اتفاق رہے ہیں کہ انہیں بیلوکیاں بیلوکیاں کہ جی فرانے راسٹونے بند ہیں جناب وہوہوے خوڑے ہیں جناب وہاں بک جناب جناب کہا چاشا کتی جناب وہاں بک جو دا کیا جناب تے مانسیتران، آمدھے موکر گیا نو تو اس کا حدودنی جانتے ہیں مجلسہ یا جانتے ہیں ہڈی زیانے ملکم căنید آل کھانا 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 ہا رہے ہیں وہ وہ ساتھانا ہوتل سامنے جدا ہواہر ڈاک لاکھ کھن لئے ہیں مجلسہ یا مجرسہ کھانے انہوں نے اپنی گلتوں اور دستو اس کا ماہر پیچھا ہے اس کا مجلسہ ہوتی آپ گلتے ہیں تو اوٹی گلت بڑی وزنی ہے برد صاحب کہ صدیہ تکر نہیں لکھلے رہے لوگ کی میں نے ایک حدیث مذہبی کہتے نہیں ہے لیکن حدیث یاد آگئی کہ جب کوئی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو رسول پاک نے آکے چکڑے دی بنیاد مکائی کہ جڑا کوئی لین دین کرو خریدو شروع کرو انہوں سو دین لکھ لکھو تے غلب اب ظاہر مستند ہو جندی ادھر لکھی ریکارڈ بے شکل اصل مسئلو گالے یا گالاں وہ کابے چھوڑ یا کابے دا باہر ہوں گال ہوں دیا اپنے عمل دی عمل دی واہ اور جنی گال دیا عمل تے پکا ہے وہ کابیج بیٹھا بھی پکا ہے اور کابے دا باہر جڑے کی دنے لاہر پیڑے تے پکا مکہ بھی پیڑے اور جنہ کابے والا ہے وہ ہر جگہ تے موجود ہے ہر تھاڑے میں گزارج کر رہا ہے دیکھو نا جنہیں اللہ یبینز رژی اس رو Peters جنہوں کووش اٹھا ہے وہ مارکے اور اب دم رضیوں میں گزارج کر رہا ہے بس ہر جنہیں damage دے پکا ہے و آئی خیال کر رہے ہیں دیکھو آئے کر ہے اور ان کے بھائل ہے کی کوئی خیال کرکٹ رہا ہے کی مفتہ ہوئی اچھا میں گزارج کر رہا تھا تے اہھی میں کر رہا ہے اے تو анدر بیٹھا ہندا ہے لکہ دورicemچ ساتھ آدھا ہے ای ہے اس کے بouchedنے مختchin Part 2 سورت دوچ تارے گلہ دے سورت دوچ سامنے ہندہ آگیا ہے لہذا میں نہیں سمجھ دا ہے گا کہ مقام دا کوئی دے تو خانس کوئی فرق پہندا ہے بندیلہ فرق ہے بندیلہ فرق ہے بندیلہ فرق ہے یہ بندیلہ کڑھی کڑھ کر رہے ہیں میں خر طالتے جرمے تو وہ اسے یہ بھی کال اچھی کی ہے کہ گئی اس اسے عمرہ کر رہنا تو تھکار بھاری کرنا نہیں نہیں میں صحیح اتفاق دی گالے کہ وہ آیا میں کہا چھو لیو یار اتھے کال چار رہی میکبھی اس کے لئے اسے بیٹھے کانا کاداتے ہوں کہ ہمیں کی کیانا کہ اج مک گئی جا جاتے اور وہ میں میں نے دسکون لیا کٹھایا پیسے کہتے ہیں یعنی روک گھات کرو مرا کرمن سے یہ آئیے کچھ پیسے کٹ کروں میں کایا کٹ کر نہیں میں بیشے ملکتا تھا یہاں تھا میرا کونٹس پیادوانٹی لیا ہے نا اہا تھا اپ ایتھا آگے جنمو کر گیا میں نے اچھا ملکتا کر دیا گل لیا جو گلا لے گیا میں مجھ سے چھوٹی جگہ کرتے ہیں بسم اللہ برسہ میں تھے چونکہ میرا صحافظ تعلق اخبار مجھ سے شہر دیت سوری اس یوکے دیوچے اخبار کرنے دے اراد آیا دو دوستان آیا دو مانے پیسے جمع کرتے ہیں کہ اخبار اسی کرنا دے اور اخبار کرنے تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ اسی دو میں قسم کھا مانگے مکہ جا کے خانہ کابل سامنے ایسی لائل روانگے ایسی کبھر تو کھانے کرا گئی یہ نہیں کرا گئی تھوڑے آلی گانے یقین کرے ہیں وہ سچا باکیا تھا اور دو میں جا کے مکہ گئے عمرہ کیتا کسوہ کھائیاں کہ اخبار کرنے گئے ساہفہ دیش سچائی بولا گئے یہ کرا جو بھی ہو سکتا تھا واپس آئے تھے جیڑا مین پارٹنسی وہ چھوٹے نہیں پیسے لائے کے پانے گئے تو سید دیکھو تو سید موشاہ ساہف گیا تھے گل کہتے ہیں تیلے پار کی پیسے لگتے ہیں مدینہ سے کھڑی دیں بستے منو اجی تکر سعادت ان انسیو ایت سے جان دی مکہ مدینہ جان دی لیکن سبق ہے آسل ہو گیا کہ اتھے جا کے ڈیل کو نہیں کرتے ہاں اتھے جلدی مکر ہوں گیا بہت سا گلہ بابلو ڈبلو نے اتھے اتھے کے راپ آیا سیدھانو جا جانو پیسے دین دوان در ساکتے ہیں ہاں جی بالکل بعض اوقات پردے بھی ہوں دینے حج دے جس طرح ساڑے لگ دیا کہ اپنے شاہ منود قریشی صاحب گیسان حج کر رہا لیکن وچھلی گل کوئی حوش سی جا ہے آئی ایڑا کوئی آدمی دور تے بنی ہے نا صورتحال وچھلی گل کوئی ہو سی سعودیان سنے پھر آج کرنے ہی جان رہے لو جان گئے ہوتے وہ انہوں نے کہا کہ میں چھڑکے آگئے ہیں صرف ایک حالاکہ عددوں کی صورتحال شروع ہو چکی تھی جنرکے گیسان تے تا رو سنی تے زحمت دوں آگئے جناب ہلو ہلو سلام علیکم علیکم السلام سانجی پوراں میں بات ہو سکتی ہے جی جناب پروغرام سے آگئے ہو گل کرو کون سب ہو رہے ہو کدی جگہ تب ہو رہے ہو میں کہا لہ علیہ سلام میں توں لوگ شایت پور رہا ہم بسم اللہ جی سانجی ہے تو حالی ممانانہ ہم تے سنے پھلی جئے سلام علیکم اسلام موسیقی 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 کسی کو لنی چاہیے دیئے کہ بندہ گل کردہ ہوئے جنہی دل تک سننا لانی ہوئے گا گل کرنے والے ہمت نہیں پہندی وہ کھل دا نہیں ہندروں کہ کس طرح کر کے میں اپنے دوکھ درد سانجے کر رہا ہوں یا کی ایدنہ میں کتھوں تکر جا ہوں اور آج کل تے پیر آج کل کی میرے خیال شروع تو یہ سنا رہا ہے کہ گل کردے ہر بندے نو ڈالوند ہے کہ یار میری گل دا پٹھا مطلب نہ لی لنکے دے ہر بندے نہیں کسی ہے کسی نو ڈالوند ہے مطلب یا اپنے مطلب دائے دیاں میں کئی لوگ پروائے نہیں کہتے ہیں مطلب اگل اگنیے ٹفاہنت آنا ہے زہر اگنیے گل بس کار گن جائے نہائے جو موچا کہتا ہیں اس کو جامانہ ہے کہتا ہے وہ زبان تے نہیں کبو نہیں ہندہ لیلے والسا وہ کی فرما انتی ہیں کہ گل کرنا خاموشی جڑی ہے وہ عبادت ہے ایک دوسرا ہے کہ تکریر چاندی ہے اور خاموشی سوننا ہے باقی ہے کہ پہلے تو لو پھر بولو پہلے تو لو اصلی کا عصرہ ہونی چاہتے ہیں کہ پہلے تو لو پھر تو لو پھر تو لو اور پھر بھی چھپ رو ہوں کیا بات یہ تسری چاندے جاندے جاندے یہ تسری یہ فرما رہے وہ ساڑے کادرن ہیں پہرستوں وہ تانکننے چوبشا ہاں جی ہاں جی وہ تانکننے چوبشا لائیو آجندہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بول دائی روے بول دائی روے لائیو آکے بندہ بہت کچھ سکھتا بھی دیا کالرز کونوں سکھتا ہے توڑے کونوں سکھتا ہے مجھے بات مسئلہ دیا ہے کہ کسی اچھی نیت واسطے کسی اچھی جگہ دے کٹھیں ہو جانا جتھے امیر لے آکے جائے بندہ آکے یار کو چنگی گال ہوئے گا اور اتھے کو پیٹھتے ہیں اپنے پر بارا باز ہیں کارو لے اچھے پر سوچنے پر ہاں تانکننهای کیا گالوری آیا ہوا ہے کہ کسی اچھی بڑا سنو کارو لے دا کسو ری ہونے پر اس پر ہے کہ کسے بیک گال سونا کے لئے کاندہ مجھے ہیں کسی بندے ہیں کارو لے دیا ہے کارو لے دا کسو ری ہے اچھا کچھ بندے ہیں کارو لے دا کسو ری ہے کارو لے دا کسو ری ہے وہ گال کرنے دا دوسرے بڑی لیudہ بھی غضی کہ سوالوہ یہ خاص لوگ تھے مجھتے ہیں وہ شما کرنگ نہیں کیا رکھا کہ وہ سوالوہ کی دیکھتا کہ وہ سوال ٹھرões بھی بودے سے آنے دینگا کا اپنے دیگر حضرت اس نے کہا کہ کہ وہ سوال کرنی ہی کونے دینگا یہ سوالا ہے کونے دینگر کا مطور اوٹ ڈی آرہا ہے میں ہی پہسان چاہ رہا تھا کہ سب غل کرنا ہی کامت کمالتے ہیں غل سوالہٰ لکھلو ایک اچھا ہے اس کے باقی جنگر حضرت ہر بندے دی اردگرد نا او دی سوچ دا او دی فطرت دا او دی شخصیت دا حالا ہوں گا ہے او دی او دی شواما نکل دی آنے اور وہ جتے کہ تے میچ کر رہے ہیں دی آنے بعض اوقات سنو پتہ نہیں ہوندہ لیکن کوئی ایسی ایسا کام کر رہے ہیں کوئی ایسی ڈیل کر رہے ہیں کوئی ایسی غلق کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جیڈی کے بظاہر تے خطرناک نہیں ہوندی لیکن ساڈا دی لن دروں کوئی کہہ لیندروں کوئی ایسی نا کریے نا کریے نا کریے نا کریے نا کریے سو وہ بندے دا بندے بھی کنن کار سول مل جاندی ہے وہ جیسے سول نہ ملنی ہوئے وہ دی آنے باز اوکات گلن جنی آنے وہ خام خیب بریوں نے آنے چاڑیک سر پروڈیوسر کا نا دی او سنر پرانیک پروڈیوسر کا نا دی کمیسٹری ملی آنے پچھ ملدے چکڑ دے بلا میں بڑھ سا گزارش کریں میں حرید صاحب دی گل دوں جنی تو سیک سوال کی طرح ہے جنی تو سیک گل کی تھی ہے اے لفظ زبان تو نکلن تو پہلے جیڈا تھوڑے اردگرد حلکہ ہے نا وہ بہت ساری چیزیں دی سانج ہوتی ہے بہت ساری گلہ دی سانج ہوتی ہے بہت ساری طبیعت دی سانج ہوتی ہے اٹھن دی بین دی بھارکتہ دی وہ لا شعوری طور دی تھے تھوڑے ذہن دے ویچ اس سامنے والے رہا فریق ہوتا ہے وہ دی ایک شخصیت بننے دی ہے اس نے تسی اچھا یا برا اپنے طورتیں تسلیم کرنے دی ہے اپنی گل کرنے تو پہلے ایسا بندہ جنی سمجھ دیو کہ یار نہیں یہ بندہ مٹھا آدمی ہے ٹھیک ہے وہ دی گلت کوئی بری بھی ہوئی گی نا تسی اس لیو شاید اگنور کر دو کیونکہ اتسیہ دو بارے جی قطع کی تھی ہوئی ہے ایک شخصیت ہے جی لیکن ایک شخصیت کے لیے بھی اچھی ہوئے لیکن تو لوگ گل کرتا ہے وہ میں کہنا آگر آگر دی سل کے اوہو کیا با مرشد اکبال دی گل دین چاہ گئی مرشد اکبال دی گل دین چاہ گئی مرشد اکبال دی گل دین چاہ گئی کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اتنا بہتا ہیرہ سخترین دنیا لی چیز انہوں پھولی پتی سے ہوں لیکن مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر انہوں پیار نہ سمجھانے رہو جی دنگر ہیں انہوں نے دنگر ہی لین ہے انہیں توڑی گل نہیں سکی اوہو پہمے توڑا رشتے دار ہوئے پہمے دوست ہوئے پہمے شہردار ہوئے پہمے ملے انہوں ہی ہے بزنس پارٹنر ہوگی اوہو نہ بیاس کرو امسکارو کہ مرد نازم پر کلام ہے لیکن میں نے مرشد اقبال دی گال لے رہا اس سے اختلاف ہے اچھا جی کرو کرو انگیڑا سامنے دن آگے میں تر بچھنا جاؤ کہ ملو گے گال کال لنا مرشد اقبال جانے اچھا را ہوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو کہ کلک بیس ہے کہ میں سبتہ نہیں آنا مرشد میں گزارشی کر رہا کہ دیکھو گلہ یا گفتگو یا بزواد اور میں اگر میری تو کوئی سخت گل بھی نکل جائے گی اور تھوانو بری لگے گی لیکن تو اس لمحے نو اگنور کر کے ٹر جاؤں گے کہ چل چھوڑو یا خیر میں ہوئی کہا رہا کہ اچھا اس لہجے سے بات کوئی دوست ایسے گلکا دینا کہ او لفظ تبدو دکھا لے وہ لہجہ کسی برداشت نہیں ویسے گل نکل چکو گا تو سی بہت خوشی کر رہا ہے ایک ایک سانج دائی کا ہاتھا بن جانا دا وہ دے بچھ رہندہ آیا بندہ پھر اس دے بچھوڑے لگے آیا اچھا ہون مصافر میں دے گل دا گل دا بڑا جادو برسا بہت بڑا جادو ہے توسی مرشد توسی بھی گواہ ہوں گے میں بی گواہ آگا ایک پنڈ دے میں چنا یا شہرہ دے میں چند مداری انڈا ہے اپنا تماشا کردے ہیں کلہ بندہ ہوتا ہے مجھے داستان گوئی نہیں وہ کلہ 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 ہے داستان گوئی کلہ کسی ہی ڈیفرنٹ ہے مطلب ہیر بارشاہ جو پڑھدہ بندہ وہ ہزارہ دا مجموعہ چپ بیٹھا ہوتا ہے مرزا صاحبہ پڑھ دے ہزارہ دا مجموعہ چپ بیٹھا ہوتا ہے میاں صاحبہ کلام پڑھے جاندہ ہے ہزارہ دا لوگ کھان لوگ کھان لوگ ہیں جو چپ بیٹھے ہیں وہ کفیت ہی ہو رہی ہے میں جو کہ کر رہے گا وہ ہے مسلا بندر دا تماشا دخا رہے گا ٹھیک ہے یا ہاتھی دا تماشا ہے کتل دا تماشا ہے whatever it is کھڑا جو حافت دے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ پاس آچ بے دوائی بیج دیا ہے وہ دی گوئے ہیں انہوں نے گفتگوڑ ہوگا گلاں تجربہ ہوگا گفتار دیرفتار وہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ تمام اردگیر دیر جڑے لوگ ہیں وہ چپ سن رہے ہیں ایوان وہ کہہ دیا کہ اپنا پیر نہیں ہلانا نہیں لانا یہ تو اس دیکھا ہے پیر دیر مٹی نہیں چھڑی اور یقین کرو لوگ نہیں چھڑ دے مجھے دیرے یہ سلسلی جی پیادی ایڈی لیمجبار آنے لوگو وہ دو نظمہ ہونے ہیں انوار مصور صاحب نے دکھئے ہیں انوار مصور صاحب نے دکھئے ہیں تو انوار مصور لانا بنیان دے ہوتے ہیں ایک اوار مصور صاحب نے دکھئے ہیں انوار مصور دایرا بیانیاں ہیں اوہ کمانا اسی انہوں ایجرے غورنل سن دیا گلہ کر رہے نا اشواق ہے مد مشاہد ہے اشواق ہے مد بہت میں نے بہت لکھو لوگا ہون میں جی گل کرنا چاہ رہے ہیں اسی اصل دوچ برسات پروفیسر اشواق کیے میں تو پڑھے لیے لوگا لفظہ نہ کھیلے لوگا جیڑ آپ بندہ اوٹھے تماشاں لارے ہیں وہ تو نہیں پڑھے لیے وہ پیہ ڈی ہے وہ انہوں یادتے جنیٹیکلی دیا اسے اپنے وہ دا پروفیشنل چکے اپنے ماں پہ کو سکتا رہے ہیں مثلا سرے آم کپڑا جا پاگیاں بچہ جمورہ بول بچہ جمورہ آجندہ بچہ حاضر ہو سب کچھوں لوگا دے سامنے کر رہے ہیں لہذا ایک گلہ دی ہی ایک کہانی ہو دی ہے اوہ دوچ کسی کوئی نفرت نہیں ہو دی بندہ بڑے غورنل میں چھوٹی جی تڑھ گل چیڑ کر آنگا خدا جاندہ مرشت ہے کہ میں بہت چھوٹی مچ میں تماشے وڑے شوق نہ دیکھے لہر سیشن تو گزیدہ سنا اور بار مجموعہ لگے ہیں میں غالباً اٹھ یا نو سال دی مچ سیاسی بسیرت دا یا سیاست دی علم دا ہی کمتے نکتہ اثر کی تا سی ساڑھے لوگ سیاست دی میں میرا اس وقت جنی اٹھ نو سال دی میں نے بچائے جمعہ دا ہی گا نہ ہوتے کے دی اٹھنا نہ ہوتے دیکھنا جنی پوری خلکتوں میں مگر لیا میں نے ایک گل نو دس سال دی مچہ جنی سامجھانی شروع گئی ساڑھے مجموعہ دا ہی گا میں مجموعہ تو بہت سری چیزیں میں چوریاں دی دیکھیں جی رشیوں دیکھیں کیونکو میں جانتا سننا سا بہت درست درست فرمایا کہ واقعہ دن جناب لوگ اپنی زبان دے انتہائی مہمہ لوگ انہوں مہارس جناب اپنی گفتگو دن لوگ کٹھیاں کرن دی سوائے ساڑھے سیاستدان تو کسے کنی ہندی اور انہ پر بندہ جناب آئی تو چاری پنتاری ساڑھے پہاری لوگ آتا ساڑھے بیماری ساڑھے ساڑھے بیلکل اوہی ساڑھے 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 ہے بہنگا اس نے مجمع لینا پوری کومک اگر لائی نمہ تو سی تھوڑے بار سر سیاسی ہو جائے ہیں میں لگتا تو لے اپنی ہم نے کہا کیا ہے complicado کرنی کیا سیاسی باری کشمیر داد کران لگی ناء نہیں کاجین سیاسی بورد ہو رہا ہے کشمیر داد کران لگی ناؤں گل سر انسان دیکھو ملونی گا یہ ناؤں گل سر یہ ناؤں گل سر یہ ناؤں گل سر اچھا ریسی ایرہ خدا سیاسی جو بھی ہے سورتحال انہی میں ارزکار دیا ہوں کہ مرد ناداں پر کلام نرمو نازک بیس ہے نرمو نازک طریقے جنرل اسمبلی تھے قومی اسمبلی تھے فلانے فورم تھے مسئلہ چکنے تھے کشمیری پھر تو اڈیت ہوں گئے اے ہن کلام نرمو نازک تو گل کتے ہیں کہ نکل گئی ہے اس گلوں سے سارے سمجھنا مانگے تو فیر شہد کو گل کرنے ہیں باقی ایج بھی تھاری گلہ باتا ہے برسر سیاسی اے میرے دیو بی ایسر ہے اس پر لے ایسر سیاسی تھوڑی جی گل کرنے اچھا جی میں دوسری گل کرنے سوری سوری جسو کو تجھو نہیں نہیں توسری گل کرنے میں دوسری گل کرنا چاہ رہا سی برسر اے ساڑھے سماج دے بیچ اکتے میں تو دوسر ہے جوڑا سٹیٹ انٹیٹینر ہے جوڑا متماشی رہا ہے ایسے سماج دے بیچ کچھ لوگ اندرے تھگ لے دیا ٹھگی بازی جنہا ہے پرفیشنل ہوندہ ہے تھگنہا او بھی گلی بات اٹھلی دیا مطلب ایسی خوبصورت مٹھیا کرنا کر دیا ایسی جال بندیا اور ایسا ہے گال رابدی سنا کے مٹھی تے مرشد لوٹ لیں دے ہاں ہے ہے وہ میں تر کزارے سے کرا یہ ہے تھگی دا کام چور، تھگ، ڈکیت یہ سارے سارے جنہاں ایسے تھی دے بچے تھگ ہے اور سرہ پر سرہ اپنے لفظ دے بائی کاندہ ہے اور جو ہی تو سی گال کیتی سی کیا نامانہ سیاست دانہ دی یہ بھی میں سامیدہ ہے یہ تھگنہ دے کی میلہ ہے لفظ دے بہت ایسے محال کردے تھونوں میں شاہد پہلے بھی کتھ کرتا ہی کتاب ہے مبارک علی دی ٹھیک ہے اسے پڑھ کے دیکھو کسمت اسی ہے جناب پتہ لگتا ہے گفتو کو کس طرح کر دے گفتو دا انداز کی ہوتا ہے اور گفتو کے میں اچھا اسے پہلے وہ پوری ریسرچ کے میں کر دے لہٰذا یہ گللہ جڑی ہے اس طرح نہیں نکل دیا انسانوں اسے پہلے پوری تیاری کرنی پہ دیئے بندینوں کرن واسطے وہی جنہیں مرشن نے کیا سی گللہ کرنے لگے پہلے سوچو پہلے اور کوشش کرو کہ کاموش رو یہ تیگللہ دانشوری دی بہت سارے لوگ جنجلسی کہتے ہیں گللہ نہ پکورے تلنے موہ دان زبانی کلامی بریانی پکانی جناب جنہاں مذہی گوش پالو جنہاں مذہی کیوں پالو جنہاں مذہی کیوں پالو جنہاں لوگ کچھ زبان دی اپری چرب زبانی جنہوں کہتے ہیں میرے نال دے کہلو بریانی پکانی جنہاں جنہاں فائدہ بھی اٹھا دیں لیکن دانشوری دی گلت خیر علم و دانشوری دی موازن ہے کوئی نہیں لیکن بات بات کی ساری سیاست ہے لگتا کہ چرب زبان لوگ زبان دراز لوگ رہے ہیں یا جلے بدتمید لوگ بدزبان لوگ رہے ہیں ایک دور اونر آیا ہے سیاست دیکھ لوگ تانہوں سیاست دی مین سٹیم چھے بدزبان لوگ نظران کے جلے ٹاپتے جا رہے ہیں پھر اس پر آیا ہے جنہاں گلنی باتی جڑے بندے جنہاں گلنان سارا کوئی اسمان زمین کرنا میں انہوں نے دانشوری دی گل کرنی مشکل نظر آ رہی ہے ایک دور یہاں سے چال رہے ہیں جنہاں جڑی اوئی زبان چال رہی ہے جنہاں زبان دوسرے گئے ہیں بڑی لمگی زبان ہے مطلب یہ لوگ آنے دور ہے سیاست دیکھ بڑھ سب او ہے نا کہ جڑا بندہ چوٹتے کائم رہے سکے اپنے فائدے سے چوٹتے کائم رہے سکے اور چوٹتے اتنا کائم رہے کہ انہوں نے ساچھ لکنہاں پہا ہے ساچھ لکنہاں پہا ہے یہ بھی ساٹھے کل آج کل ہو رہا ہے ساٹھے پارلیمنٹ دے بیج بھی بلکہ دنیا شاید ہر جگہ دیں جی تریری گلنہ اپنے آپنا ہوندی ہیں جی او انہ چو ادھیاں رابنہ ہوندی ہیں اپنے آپ نے کل ہو رہا ہے اگلا سوال کی رابنہ گلنہ کیل ہوندی ہیں اپنے اپنے جنی ہیں گلنہ ہوندی ہیں کوئی رابنہ ہوندی ہیں ایک گل سے دو سوال جو آپ جاتا ہے تُوسی تھلے ایسفلے چلے جو چو آپ نے ان کو کاغلین چلے جو دو منٹہ سے چلے جو تُوسی سو گل اپنے اپنے گل کرو گے سو جگہ دے اپنے آپ نو شاہبش دے ہو گے سو جگہ دے یار ام اے گلتی کیتی ہے سو جگہ دے یار میں گوں انج نعی کرنا وہ گلنہ ہوندی ہیں وہ اپنے آپ انو سوہ رہنہ لے یہاں سودہ رہنہ لے یہاں اندھی ہیں اور وہاناں دے بے شک توجہ دینی چیہے دی اور زیادہ وقت دینا چاہے دے ہونے سو ننا چاہے دے ہونے اپنی گلنہ اور سنانا چاہے دے اپنے آپ توس ہی کتنا ہوں باقت نہیں کرنا باقی گال اپنے آپ نے جڑی گال ہے وہ وہ موں آجاوے گال ہے جڑی اپنے آپ نالکر نالی وہ ر bli جائے تو آAng وہ فرمایا اس نے کہ ماہ آئی بات نہ ر ای اید ماہ ای بات نہ ر ہ ہی گیا اے صلちは شکل وڑا کلاب سچ نیک انہائیں سچ لیکنے ب spoilی سلاحل اے بامی فرد ? بابی فرد اور بللے شادی میں سچ نیک انہائیں سچ انہائیں پامبڑ مچ دايع سچ کنہیں پامبڑ بال لائے پامبڑ مچ دای چو خواکد آک تا کچھ بچ داائے مجھے دبرا دبرا ہو جی شاہد سچ ہاکھیاں پاں بڑھ ماشدہ ہے چوٹ ہاکھاں تاں کچھ باشدہ ہے جی دوہاں گلنانتوں پاشدہ ہے جچ جچ کے جیبہ کہیں دی ہے مو آئی بات نرہن دی ہے یہ دنیا تلکن ویڑا ہے تھم تھم کے ٹرو ہنیرہ ہے وار اندر ویکھو کیڑا ہے کی خلقت بار لڑھن دی ہے مو آئی بات نرہن دی ہے جس پایا پیت کل اندر دا را خو جیا اپنے اندر دا وہ واسی سکھ من در دا جتھے چڑ دیئے نہ لہن دیئے مو آئی بات نرہن دیئے جس پایا پیت کل اندر دا را خو جیا اپنے اندر دا او واسی سکھ من در دا جتھے چڑ دیئے نہ لہن دیئے مو آئی بات نرہن دیئے ایک لازم شرط ادب دیئے ایک لازم شرط ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں ایک لازم شرط ادب دیئے سانو بات ملومی سب دیئے ہر ہر ویچ صورت رب دیئے کتے ظاہر کتے چھپن دیئے مو آئی بات نرہن دیئے مو آئی بات نرہن دیئے شو بلا ساتھی وکھ نہیں بن شو دے جانو ککھ نہیں پر وکھن والی اکھ نہیں تہیوں جان جدائیاں سندیئے مو آئی بات نرہن دیئے مو آئی بات نرہن دیئے ایو بات نرہن دیئے اپنے اپنے لیڈی کرنی ہوئے نا انہوں رکنانی چاہیدہ انہوں سننا چاہیدہ پوری طریقے نال اور انہوں پورا بزن دینا چاہیدہ انہوں پورا دینا چاہیدہ کام لانا چاہیدہ پشت معزید دندال مطلب میں اپنا ذاتی کس پیادا ہوں میں روز رات میں سننا ہے روز سوچنا ہے روز لڑنا ہے لڑ لکے رو رو کے سوچنا ہے لیکن کھل نہیں نکل دا بلکہ جو اندرہ آواز ہندیئے او آواز میں نے سنائی نہیں دندیئے سن کے میرے پر کنوں نکل جاندیئے تماشوں نکل جاندیئے ایک صبح اٹھنا ہے تو گل پھر من پھول جاندیئے یاد ہندیئے پھر میں دل مرتعمل نہیں کر باندہ مطلب باندہ لڑ دا زور اپنے دردنال اندر گل بھی کر دا ہے لیکن اندر تو بڑا بڑا مشکل لگ دا ہے مجھل مجھل ایک وقت آئے گا وقت نہیں اور لمحہ کسے اوے لے آج بھی شروع ہو سکتا ہے سویرے بھی شروع ہو سکتا ہے بلاکہ تسی اس گلتے اس طرح کھل ہو جاؤ گے کہ پوری دنیا پورا شہر پورا ملا پوری جاندت پورا کاروبار کودی بھی جاندہ جاوے پھر تسی اس تو ہل دے نہیں تو انہوں ایک کری کھل جاوے پوری گل تسی ہوتے مان لیا پوری تکھتے آنا لنو سن لے ساڑا مسئلہ کی یہ منتشور لوگ وہاں سے ذہن ایک وقت ساڑے ذہن ایک گل نہیں ہوندی او اسی چھتی گلن ایڈیاں انہوں نے دے ویچ ساڑی اصلی اپنی گل جڑی ہے اوہی دبی رہن دی دی ضرور ہے پتا ہوں در سنوں کے ویچے گل بھی ہے لیکن او چونکہ دبی ہوندی باقی گلنوں سے زیادہ مئید دے دنیا اور پیر ایک مجبوری ہیں انہوں کندیاں نے کمیٹمنٹ سے انہوں کندیاں اے اے ہوئی آلو جنہاں بندی دا کہ رہن دا دے شہر دے ویچی ہو لیکن نبی پیغم بارو والی نیک لوگ جو سارے ترہائی جاکے اپنی گلن کیتی ہے تر اپنو بایاں سنیاں اپنے 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 کتی ہیں اور جنیاں فیر ہوئے کہ اپنے اپنے جڑے کرے گا اور اپنے بی کرے گا واہ واہ کیا بات ہے جی موشتر میں سچی گلدہ سام بنشادہ جناب اسر ہے سچ اکھاں باہم بڑا مچتا ہے اور چوٹا کھاں تاں کو جو بچتا ہے جی دوں گلن تو بچتا ہے اے جی تسی گلد کرتی سی اندر دیا گلن اے جی ایک کیفیت ہے رب بندہ جو انسان اپنے اپنا گل کر دے چونکہ سچ اصل انسان دے اندر ہے اور جی تو سچ دے بلدہ تر پندہ ہے تے او نارا انحلق دا لادندہ ہے یا پھر وہ پھر زیر دار پیلا پڑے پیندے ہیں تے یا پھر سولی چڑھنے پر دے گیا اور جی چوٹا کھا تے تاں پھر جا بچ دیئے تاں پھر بچتا ہے دیکھو بلدہ شانہ اس دن میں چھو دا سی دیتا ہے کہ اے سچ کیا تو سوزان نہیں رہ سکتے سچ دی بنیاد دیتے تو انہوں سولی چڑھنا پڑا گیا ست دی بنیاد دیتے تو انہوں زیر دے پیڑے 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 دے سچ کی ہے سچ او حقیقت ہے کہ جڑی انسان دی ضروریات پر پورا کر دی ہے سچ او ہے کہ جڑی ہر انسان دی جڑی کیفیت ہے ہر انسان دے جو اندر طبیعت ہے وہ اس دے بارے چو دست دیئے گئے اگر ارد سچ بول دیتا جائے لوگ کی قبول دیتے کر لیں گے لیکن سواج جڑا ہے وہ سچ بولنا نہیں رہے لو نہیں چھڑے گا لیکن سچ بولے شاہد ہے کہ پھر تھوڑا جاتے چھوڑا مسالہ پھر تھوڑی طبیعت کو تیری رہے گی یہ تنہائی دی گلت سے کیتے یہ بہت گری گل کیتے ہیں یہ تنہائی دی گل جڑی ہے گلان جڑی ہے تنہائی دیا یہ برداشت کرنا ہی مشکل ہے اور جنا بندہ اس سفر تے طور پند ہے وہ پھر موکی کہتے ہیں پتھی دے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جس پایا پی اندر را لبے اپنے اندر مطلب جڑی سونے دے پتھی دے پایا جاندہ ہے آگر دی تپشن جانکے پھر اس کے بعد ہیرہ بندا ہے یا سونہ بندا ہے اور یہ جڑی ہے پتھی اپنے اندر دی پتھی پھر بدنوں گوزرنا پہندا ہے لیکن میرا حق ہزارہ کروڑا لکھا جب کوئی صدیاں چاہ ایک آدمی اس قدہ پہلا ہوتا ہے اور وہ دی شناختی تھانوں پھر بات دے چندیا ہے اس لی موجودی چی نہیں ہوتی اور یہ عجیب گا لگی ہے بلہ شاہ نے آج ہی جڑا آگا ہے ہسی اپری شیئٹ کر رہے ہیں بلہ شاہ نے کہتے ہیں شیئر کیا ہونا ہے اس وقت مولا جڑا ہے اس لیے کافر کر رہا ہوئے ہیں اس وقت مولوی یا ٹھیک دار ہے مذہب بلکو لیکن اس لیے چک چکے گل سمجھ نہیں سیاں دی اس لیے آج جو بلہ شاہ نہیں آگا آج جو دا کلام موجود ہے بلہ شاہ آج بھی زندہ ہے لیکن جس بندے نے جس مذہبی ٹھیک دار نے اس لیے کافر کیا جس نے گل کی تھی انہوں نے کوئی نہیں جانتا بلہ ساری دنیا جانتی ہے لہٰذا سچیہ گلہ کرنے والا جنہا بندہ ہوتا ہے یا سچائی سفر تجھنا ٹردہ ہے گا یا جنہے بندہ اپنے اندر دیا گلہ کر کے جو سامنے لے اندہ ہے گا او دلال پر جنہی چیز ہے گا او دلال پر جنہی چیز ہے گا اور دنیا اس لیے پھر عزلہ تک یاد کر دیا بلہ شاہ قدے بھی نہیں مرے گا بلہ شاہ ہمیشہ زندہ رہ گا اسی مر جن ہے اے آہندہ نسلہ تک زندہ رہ گا اور میں سمجھا کہ تھوڑا ایڈے پرگام ہے خاص طورت ساڑھا پنجاب یہ بہت بڑی کنٹریبوشن ہے خاص طورت بلہ شاہ دے والے یا جنہے پنجابی اس کے سمجھے جنہے اندر دے سفر کی تیوشن ہوگا ہے کہ یہ اچھا ہے ہاں بلہ شاہ سے مردہ نہیں مردہ نہیں مردہ نہیں جنہا پڑے اندر دی گالنوں پال اندر پر انہی مردہ مردہ بابے فرید نہیں کیا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا بکھن جا جے کوئی ملجے بکشیا تو بھی بکشیا جا اٹھ فریدہ ستیا تے میلا بکھن جا جے کوئی ملجے بکشیا جا تو بھی بکشیا جا یہ سفر ہے زندگی ساڑ برسام یہ بہت ساری شخص گیا تھا ساڑھے جڑی ہستی ہے انہوں نے سفر کیتے ہیں مجھے مرشن سچی گاندھا ساڑھا میں بہت مشکور ہوں بس پلہ ہوں چھوٹے نہیں بڑے مرشدو تو چھوٹے مرشدو بڑے دیس ویہے بھاج پرورانت بھاج جڑی اپنا فیصلہ کار رہنا ناب طول کے ناب طول کے پتابر جو تا پیمانا ہے ساراکور اگر توٹل جناب چار منٹ ایک ایک منٹ چے اپنا جناب سونا جا پیغام جا دینا جے کہ گل کسا دی خنکنی چی دیئے اپنے دکت معاشرے چی لوگانا ساتھی اندنال تو ایک مفسد پیغام دیئے تاکہ سی ایس پرورانو انڈ ات لکی جائے جناب میں تھے بڑھ سب کی کہنا ہے باقی مرشد نے رضی صاحب نے کیا دیتا ساراکوشی بات کرنے سے پہلے تولو پھر بولو اس کے سمجھے سوچو تولو بولو سوچنا بھی پہلے گئے لیکن میرا کہنا ہے کہ تُس ہی جو بھی تھوڑی زبان چکا لکھ کر دیئے تھوڑی جو ہے او سنو اس حد تک نہ دا کرو کہ تھوڑی سامی ہے یا سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے او دے دل دے او تے گراہ نہ گزرے اور تُس ہی بجائے اس دے گلہ کرو تُس ہی سنوالے زیادہ کرو لوگ کا دے گلہ سننو اور اس میں سمجھندی کوش کرو میں بڑا چا ایک لفظ سنیا سی تعالیم شیر کرنا ایک دفعہ ساڑک دو سنو قوال سن انہوں نے ایک لفظ اتفاق ساڑک دو سنو والا ہے بڑا اچھا سنو والا ہے اچھا میں پیدا بیچ لفظ پر دفعہ سننے شاید دوارہ کردی نہیں سنو والا ہے سنو والا ہے سنو والا ہے بڑا اچھا لگا بڑی قوالیٹی کسن سنن مطلب میں اچھا لگ رہے ہیں سننے پیانا گل کی سننا بھی چھئی تا خالی برس او لازم ملزوم ہے دیکھو جو اچھا کچھ گان والا ہے او دو ہی اچھا ہے گان والا دو سامنے کو اچھا سننو والا ہے بے شکر ادروایز گانی ٹھیک رہے ہوگا اثر میں ارتکاراں گا کہ شاید نائے ہم نہیں گان والا بھی کوئی گلی کر رہے ہیں لیکن خاص طریقے نہ لو کر رہے ہیں بڑا بڑا فلسفہ ظاہرے کو بیان کر رہے ہیں دیکھو سننا اور تیاننا سننا سامے ہونا سامے نائے رب دا ہے سامے نائے رب دا ہے اعصے کند نا کہ سامین و حضرات سامے نائے رب دا ہے رب جین نے گال ذو سی کرو جو صحی ہو دے نل ممکن ہے نہیں ہو نا سونے ممکن نہیں ہو نا سونے تے اے صورت گال چھے گالنی شئے گال چھے گال ہونے شئے دی اور اے صورت دے آلده جنو تُسی کرن والے بھی آبی جی اور سنونا مالا رب ہے تے گالی بیماری اور گال لي علاج ہے کوشش کرو لوکان دی اپنی گلنہ دے نالوکان دی لوکانو بیماری دیو نا دکھ دیو نا لوکان دے روک دور کرو اپنی گلنہ نال اپنے لفظان نال اے تو اڑی لفظان نال انتے سپیچ تراپی بھی آگئی نا جی میں آجی بروشور رکھ چکے کہ کوئی نہیں سندھا تو اڑی ساڑھنا کالکار اور اے صرف ایک اچھا سنویا ہو نا سامے ہو نا بڑی بڑی نعمت ہے بہت شکریہ نا مشہدین تاڑا تو شیف لے آئی تے اے فیصلہ مطلب بادشاہ کالنا کہ کون چھوڑا تو کون مڈا ہے کسی ناظرین نا جناب ختم ختم ہو لگا ٹائم ہدا نہیں فیصلہ ہو گئے میں چھوٹ رہا ہوں اچھا جی اچھا ایسا جی کہ تسی ناظرین بہت سارے پروگرام دیکھ دیو ٹی بی تے ساڑھے چینل تے بھی مذہبی پروگرام ہیں سیاسی پروگرام ہیں اس لبا سینکلو پروگرام چال دیں ہر روز سیاستے مذہبتے میوزک دو پر انٹرٹینمنٹ دو پر سپورٹس دو پر بیشمار پروگرام ہیں اور انہارے ظاہر ہے کوئی انہارے اپر ایک کمیشل مقصد بھی ہندہ ہے اسی جنابی حلقا پروگرام رکھے آنے پنجابی زبان جو گالبات کرنے چاہے تو کوشکہ نے آسان سادی لفظہ میں جو صدی صدی گالب کیتی جوے تو صدی صدی گالب کیتی جوئے تو صدی صدی گالب کیتی جوئے کہ دو چار کام نیاں گزان نکھل انسان سمجھ آنے پروگرام مقصد پورا ہندہ ہے آج دی گالب کیتی دو چار بڑی سنی گالنا آئیں گیا ایک ریزمیسان نے فرمایا کہ سامیہ رابدہ نہ آئیں اسی بہت بولنے ہیں بہت زیادہ بولنے ہیں بول بول کے دوسرے انتنگ کانے ہیں دوسرے سماخرشی کرنے ہیں تکلیف دینے ہیں دکھ دینے ہیں اپری زبان دن دال تے کوشی کریے کٹ بولیے تو چنگا بولیے اچھا سامیہ رابدی صرف تجڑی ہے اوے بندیاں جگر آجے ہوئے کو سننا سنن دی عادت پرانے ہیں سنن دی دوسرے پہرانے چالی مباد نہ سننن پیاد نہ سننن گنن بداشت کرن تو چید ہی اچھا سینوں نے مشکلات چند پیئے دوسری بڑی سوڑی کالا آج دے پر روانا مکتے کی اندر دے پامبر دی سچ بولے ہیں پامبر مچدہ پامبر مچدہ دے میں ہی کومنگا کہ سچ جب سرور بولو جڑا تاڑی سرائٹی سارے اردگر لوگان سچ جب سلوڑ تاڑی سلوڑ تزورت شکین اندر بولنا چی اے آئی دبرون اللہ مقصد ہے جناب اللہ تعالیٰ صاحب سب انہوں اپنے اندر دیکھن دی چاہتی مارن دی سچ بولن دی سچیاں گلا کرنے توفیق کتاب فرمائے بہت شکریہ جناب انشاءاللہ اگلے پر ونجھ پھر حضور مانگے پھر چھوٹی جی گال لکھیا مانگے اوچھے کوشی کرنگے کوئی چنگایا مقصد کرنے اللہ حافظ